بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں انیس سو ستی سے شائری کی شائری کر رہے ہیں اور جمعیت الفلا کی عدبی تنظیم فلاہ مجلس عدب کے سیکریٹی ہیں عدبی انجمن موضوع سخن کے صدر اور بز میں یاران سخن کے کارڈینیٹر ہیں بہت ہی خوبصورت شائر فرماتے ہیں تری آنکھوں میں جو ستارے ہیں تری آنکھوں میں جو ستارے ہیں وہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں جی ہاں بگر کچھ وقت آئے کیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب نظر فاطمی صاحب سر عدبی دنیا میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے دوسرے معزز مہمان کا تعلق ہمارے بہت ہی خوبصورت پیارے شہر حیدر آباد سے ہے آپ بھی نائنٹین ایٹی سکس سے جو ہے وہ شائری سے وابستہ ہیں سخن ناور ہیں اور عدبی بے شمار عدبی اور صفافتی تنظیموں سے دیرینہ وابستگی ہے ناتی شہری ترنم سے پڑھنے میں جو ہے ملکہ حاصل ہے اور جب پڑھتے ہیں تو ایک سما باندھ دیتے ہیں اور آج ہم اس کا مظاہرہ بھی جو ہے تو اپنے چینل پر دیکھیں گے غزلہ شہری کے حوالے سے بھی بے شمار قومی اور بین الاقوامی مشاعروں میں شرکت کرتے کر کے دادے سخن سمیٹ چکے ہیں لوٹ چکے ہیں جی ہاں بالکل ہمارے درمیان موجود ہیں جناب صاحب زیادہ عدیق الرحمان صاحب تر عدبی دنیا میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عدبی دنیا ہر اطوال کے صبح کرسٹل ہیر آئل بنانے والوں کی تعاون سے آپ کے خدمت میں سائج آئی جاتی ہے کرسٹل ہیر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال کرسٹل ہیر آئل کا کمال ناظرین ہماری آج کی عدبی دنیا کا موضوع ہے ناتی شہری میں غیر مسلم شہرہ کا کردار بہتی حساس اور بہتی مختلف موضوع ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان اس موضوع پر جو ہے وہ کیا گفتگو پیش حرماتے ہیں اور کتنا جو ہے اس حوالے سے ہمیں جو آویر کر پاتے ہیں آگاہ کر پاتے ہیں جو کہ بہت ساری باتیں منظر عام پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کو دعوت کلام دوں ایک ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم موقعی مناسبت سے اس بابرکت مہمی کی مناسبت سے اس دعا کے ساتھ کی جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں مقبولیت کی گھڑیاں ہیں رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنا خوضل و کرم کرے رحم کرے اس کی حفاظت کرے اور اس کو سلامت رکھے اور ایک دعا خصوصی پاکستان کی سلامتی کے لیے امن کے لیے اس پہ کام کے لیے معاشی استحقام کے لیے سیاسی استحقام کے لیے جہاں آپ اپنی بہت ساری دعائیں کریں گے اس ماہ مبارک میں اور جو کہ یقیناً قبول ہوں گی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قرب کا دعاوں کی قبولیت کا اور عجر و ثواب کا اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ بہترم اور قابل اعترام عزت اور اعترام والا مہینہ ہے اور جہاں آپ بہت ساری اپنی دعائیں کریں ضرور مانگیں اللہ سے کھل کے مانگیں بلکل نہ گھب رہیں کھل کے مانگیں اللہ سے مانگیں کھل کے مانگیں لیکن جہاں آپ نے بہت ساری دعائیں کریں ایک دعا آج جو بہت بھی ضروری ہے وہ پاکستان کے استحقام اور سلامتی کی دعا ہے جسے اپنی دعاوں میں ضرور شامل کریں پاکستان زندہ بات ایک بہت خوبصورت نات جو کرنم سے تو نہیں لیکن تحت میں جو ہے تو وہ پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے بعد پھر موضوع کی طرف آتے ہیں کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی ردبے میں ادنا نہ آلی وہاں کوئی ردبے میں ادنا نہ آلی مراد و صدامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سب سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سمالے ہوئے تھے میں ایک ہاتھ سے دل سمالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جانی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی میں ایک ہاتھ سے دل سمالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جانی دعا کے لئے ہاتھ اٹھتے بھی تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دھنی اپنے قسمت کا ہے تو وہی ہے دھنی اپنے قسمت کا ہے تو وہی ہے دیارے نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا دھنی اپنے قسمت کا ہے تو وہی ہے دیارے نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی سبحانہ سبحان اللہ سب بس ایسی کوشش کر لیتا ہوں یہ بہت اچھا انتخاب اور یہ ناتیہ ناظرین بڑی اچھی ہے آپ نے پیشن نظر آپ کی طرف آتے ہیں جو ہمارا ناتیہ شاہدی میں غیر مسلم شورہ کا کردار ہیں اس کے حوالے سے کچھ مختصر ہیں بتائیں پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اصل میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا ہر دین پر غلبہ رہا ہے ہمیشہ سبحان اللہ چاہے وہ کرسچینٹی ہو اور چاہے جیوز ہو چاہے غیر ہندو ہو یا سکھ ہو اور دیگر مذاہب تو اسلام نے ان پر اپنی گہری چھاپ ڈالی ہے اور خاص طور پر اسلام کے نبی اعلیٰ محمد مسلمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان کی جو ابتدا سے آخر تک حیات مبارکہ تھی اس کو غیر مسلموں نے ہر طریقے سے جاتا اور جب اس کو بلکل سپاٹ پایا بلکل صاف پایا تو لازمی طور پر ان کی حمد اور سنہ بیان کرتے ہیں کچھ شاعر جو برے صغیر میں گزرے ہیں یقینا برے صغیر کے حوالے سے ہم بفتگو کریں گے تو کچھ ایسے شعرہ جو برے صغیر میں گزرے ہیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اگر کہا ہو تو ان شعرہ کے نام یہ کچھ اشار جو آتا ہے کیونکہ کل آپ سے اس بات پر موضوع پر بات ہوئی تھی کہ غیر مسلم شعرہ کا کردار ناتیہ حوالے سے تو میں نے اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے لائنز لکھی اور کچھ شعرہ کا تو میں اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں مسلم شعرہ نے غیر مسلم شعرہ کے لیے کافی کام کیا ہے مسلم شعرہ نے غیر مسلم شعرہ کے لیے کام کیا ہے یعنی ان کی تخریقات وغیرہ کو جمع کرنے کا تو اس میں ایک بہت بڑا نام نور احمد میلٹی صاحب کا تھا جن کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دو کتابیں بڑی اچھی لکھی جو حمد کے حوالے سے گلبانگ وحدت گلبانگ وحدت اس میں تقریباً تین سو شعرہ کا کلام اس کے اندر ان کی پوری تعریف اور کلام تین سو غیر مسلم شعرہ کا کلام اس کتاب میں موجود ہے جی اور اس کے بعد بھی آتا ہے جو ان کے ذہن جو آئے برد سغیر کے شعرہ وہ ان کا کلام جس میں سکھ ہندو کرسچن اور دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں تو وہ اس کتاب میں اسی طرح ناتیا ایک کتاب ترتیب دی تھی انہوں نے بحر زمان بحر زبان بحر زبان بحر زبان بحر زبان اس میں ناتیا کلام غیر مسلم شعرہ کا تھا اور اس میں بھی تقریباً اتنے ہی شعرہ کا ظاہر ہے جنہوں نے حمد کہی ہے انہوں نے ناد بھی کہی یعنی دو کتابیں آپ کے مطالعے میں ہیں بلکل بلکل اور جو ایک پہلا نام آپ نے بتایا گلبانگ وحدت گلبانگ وحدت جو حمدیہ کلام ہے اور جس میں تین سو سے زائد غیر مسلم شعرہ نے جو ہے تو اپنی تخلیقات جو ہے وہ خدا بزرگ برکت کے حوالے سے جو ہیں تو وہ تخلیق کی ہیں اور قلم پر جو ہے تو وہ ان کو اتارا ہے اپنے محسوسات کو اور احساسات کو اور اسی طرح تقریباً تین سو سے زائد غیر مسلم شعرہ نے جو ہے تو پاک اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانہ پر قربان آپ کے حوالے سے تین سو سے زائد غیر غیر مسلم شعرہ نے جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پیش کیا ہے سر یہ اسلام کا کہنا چاہیے کہ کمال ہے یا موجزہ ہے یا اس کی ایک حضور اتنی بہدت اور جمعیت ہے کہ مسلم تو مسلم غیر مسلم شعرہ بھی جو ہے وہ اس پر لکھنے سے جو ہے تو نہیں رہ سکے اپنے قلم کو اپنے احساس کو اور اپنے پیپر کو جو ہے وہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سے تکیجئے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارت ہے وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے رحمت اللہ العالمین ہے رحمت اللہ العالمین سبحان اللہ کیا درجہ ہے آپ یہ اس انداز سے آپ دیکھیں کہ تقریبا ہندو شعرہ سکھ شعرہ انہوں نے کلام کہا ہے بے شمار کلام کہا ہے بلکہ بعض تو وہ مضامین باندھے جو مسلم شعرہ نے بھی نہیں باندھے سبحان اللہ ایسے بھی شعر کئی سامنے آئے ہیں تو یہ تو ایک کام ہے جو ان لوگوں نے کیا اور آپ صلی اللہ علمہ وسلم کی شخصیت تو حمجد شخصیت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر جہاں آتا ہے وہاں تو معاملاتی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں معاملاتی بدل جاتے ہیں محول بدل جاتے ہیں لفظ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لفظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ ایک عجیب سے ہو جاتی ہے اور سمجھ میں نیاد تھا کہ کس طرح جو ہے تو آپ کا نام جو ہے وہ لبوں پہ لائے جائے اور کس طرح جو ہے تو آپ کی شان میں کچھ الفاظ عدہ کیے جائیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے کوئی عدب کا مقام ہے بے انتہا عدب کا مقام ہے اور آپ جیسے لوگ جب درمیان میں موجود ہوتے ہیں تو آدھی صلائیتیں تو اور بالکل جو ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں سب کرم کرم ہے حضور کا کرم ہے اللہ کی بات تو نظر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو شاعری کی ہے یہ آپ کی سیرت طیبہ سے متاثر ہو کے جیسا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کا عملی کردار تھا معاشرے میں جو آپ نے ایک عملی کردار پیش کیا بچپن سے لے کے اور چالیس سال کی عمر تک جب آپ صادق اور امین بھی کہلاتے رہے اور ہر لحاظ سے مطلب ایک اچھے انسان میں جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ تم موجود تھی بلکہ اس کا تو تصور بھی نہیں کہہ سکتی کتنی خوبیاں آپ کی ذات میں جو ہیں تو وہ موجود تھی نہ ان کا تصور کیا جا سکتا ہے نہ ان کا آہادہ کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ شخصیت کا اثر تھا جس نے غیر مسلم شعورہ کو متاثر کیا آپ کے حوالے سے لکھنے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ چودہ سو سال پہلے سے اب تک ان غیر مسلم غیر مسلم زومہ اور شعورہ اور دیگر لوگوں کے سامنے موجود ہے تو اس تناظر میں بہت سے لوگ اس طریقے سے کام کرتے تھے کہ کہیں ہم اسلام میں کجی نکالیں اچھا لیکن وہاں جو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تک جاتے ہیں اور ان کے آدات و اتوار افعال کو دیکھتے ہیں تو وہ بجائے کجی نکالنے کے وہ ان کی طرف راستی بجائے ہیں سبحان اللہ اس کی بجائے یہ ہے کہ اس میں کوئی الحمدللہ کے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی افعال اور آدات اور دیگر چیزوں میں تو وہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ تو اسلام کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سمجھے اور یہ بات تو حقیقہ تھے کہ جو راغب نہیں بھی ہوئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرام کے لیے اظہار کر دینا اس کو لفظوں میں بن دینا نظموں میں غزلوں میں ناتوں میں پرو دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطبعی رغبت نہیں ہے تو اور کیا ہے اب آپ معذرت اب آپ حانی صاحب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بہت سے غیر مسلم شورا نے تو کتابیں تک ترطیب دی ہیں سبحان اللہ نات کی کتابیں جیسے ابھی میں نے حوالہ دیا تھا یہ تو شورا کی کتاب تھی لیکن بعض شورا ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تصنیفات پیش کی ہیں ہم دور نات پر میں اس میں فارمی صاحب قطع کلامے کی معذرت چاہتا ہوں ایک وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حنیف صحید کی عدید دنیا میں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے بہت ہی خوبصورت جو ہے تو وہ گفتگو ہو رہی ہے رمضان المبارک کی حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے ناتیہ شائری میں غیر مسلم شہرہ کا کردار اور بہت ہی نیا موضوع ہے اور بہت ہی مفصل جو اس پر گفتگو جاری ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حنیف صحید کی عدید دنیا میں ایک مردبہ آپ کو پھر خوشحام دیت کہتے ہیں اور یہ عدید دنیا آپ کی خدمت میں کرسٹل ہیر آئل بنانے والوں کے تعاون سے سجائی جاتی ہے کرسٹل ہیر آئل اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن دو بہت ہی موزز شہرہ کو دعوت تھی ہے وہ ہیں نظر فاطمی صاحب اور جناب صاحب زادہ ارتقر رحمان صاحب نظر فاطمی صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی وقفے سے پہلے اور آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ تقریباً تین سو سے زائد غیر مسلم شہرہ کا کلام ایک کتاب میں موجود ہے جو انہوں نے نام بھی بتایا نور احمد مینچن اور کتاب کا نام بھی بتایا حمدیہ کلام اور اسی طرح تین سو سے زائد غیر مسلم شہرہ کا جو ہے وہ ناتیہ کلام ہے جو کہ موجود ہے ایک کتاب کی شکل میں تو میں اسے کمال اسلام کہوں کمال جو ہے تو وہ ذات اخدس کہوں کہ جو مسلمان تو مسلمان مطلب غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور کہہ گئے لگ گئے پڑ گئے سر اپنی بات کو آگے بڑھائیے مکمل کی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیونکہ اسلام برے سغیر میں بہت تیزی سے پھیلا اور پھر اس نتیجے میں ہمارے اور یہ اللہ اور دیگر لوگوں کے آنے سے تو اس کے اس کے نتیجے میں جو ہندو مت خاص طور سے غیر مسلم لوگ جو شاعری ارزو میں کرتے تھے انہوں نے اس طرف بھی رغبت حاصل کی اور اس طرف جب راغب ہوئے تو بہت اچھا کلام انہوں نے بھی سبحان اللہ تو اس میں بعض شہرہ جو ہیں انہوں نے کتابیں تک لکھی ہیں سبحان اللہ میں اس کے بارے میں آپ کو ذرا سا انڈیجر کروں کہ ہمارے بڑے معروف شہرہ جن کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پروفیسر جگنات آزاد جن کا ابھی ایک شیئر سابزاد آتی قرآمانہ تو انہوں نے نسیمِ حجاز کے نام سے اپنی حمدیہ کتاب لکھی سبحان اللہ اچھا نصر میں نصر بھی ہے نہیں نہیں کلام شاعری شاعری یہ ساری شاعری کلام کی بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد گرسرن لال عدیب لکنوی ہیں انہوں نے نظرانِ عقیدت نام کی کتاب لکھی اور پھر گیتا انجلی رابندرنات ٹیگور نے لکھی جس کا منظوم ترجمہ وہ ہندی بنگالی میں لکھی لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ شانہ واد زیدی صاحب نے اردو میں کیا اور منظوم ترجمہ کیا اسی طرح خشتِ حرم بسمل شمسابادی جن کا اصل نام راجندر نرائن سکسینہ تھا انہوں نے لکھی خشتِ حرم اور اجالے نام کے کالی داس گپتہ بڑا معروف ہندو کیا تحقیق شخصیت تھے انہوں نے اجالے نام سے یہ ساری چیزیں اس بات کا پیش خیمہ ہیں کہ اسلام یقیناً ایسا آفاقی مذہب ہے کہ وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا اور آنے والے دور میں اس سے کوئی بید نہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے وہ اسلاموفوبیہ ہو گیا ہے لوگوں کو مطلب یہ اتنا نہ پھیل جائے کہ مسلم ایک مرتبہ پھر دنیا پر غالی بات جائے انشاءاللہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانی میں موجود ہے کہ آخر میں پوری دنیا مسلمان ہو جائے سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں ہیں سابطہ دا اتکو رحمان صاحب گفتگو تو بڑی سہر حاصل ہو رہی ہے تو موقع کی مرازبت سے رمضان المبارک کی سہر ہے پہلا اتوار ہے اور عدد دنیا کا رمضان المبارک میں پہلا پرگرام ہے تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ بھی ہوں مطلب کچھ بول بھی پا رہا ہوں کچھ نہیں بھی بول پا رہا تو میں چاہوں گا کہ کچھ ناتیہ کلام اور جو آپ کی شہرت ہے وجہ شہرت خصوصا جو ترنم سے جو آپ پڑھتے ہیں ترنم سے بھی نظر کرتا ہوں چار مصرے تحت میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ خوشنو دیئے خدا کا وزینہ دکھائی دے خوشنو دیئے خدا کا وزینہ دکھائی دے میں نات جب لکھوں تو مدینہ دکھائی دے سبحان اللہ سبحان اللہ خوشنو دیئے خدا کا وزینہ دکھائی دے میں نات جب لکھوں تو مدینہ دکھائی دے یوں مدھتے رسول مکرم کروں کہ اب کاغذ پہ حرف حرف نگینہ دکھائی دے وہاں اس پہ حرف حرف نگینہ دکھائی دے اب آپ کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے سر عرض ہے سر عرض ہے حکم کو نہ کہیں شرمنہ نہ کریں روشن روشن آنکھیں اس کی روشن روشن آنکھیں روشن روشن آنکھیں اس کی جس نے دیکھا مدینہ ہے اس کے دل کی نگری جگمگ جس نے سوچا مدینہ ہے اس کے دل کی نگری جگمگ جس نے سوچا مدینہ ہے اور میرے سنگ چلو دیوانو جو ہمیاں اپنی بھرلاو سوچا مدینہ ہے سوچا مدینہ ہے سوچا مدینہ ہے صدقہ شام سہر بٹتا ہے کتنا اچھا مدینہ ہے اور عشق اویسی ہو کے بلا علی سب کا پتا ملتا ہے وہاں عشق اویسی ہو کے بلا علی سب کا پتا ملتا ہے وہاں عشق کی محراج مدینہ عشق میں سچا مدینہ ہے عشق کی محراج مدینہ ہے عشق میں سچا مدینہ ہے جب بھی طوفا آ جاتے ہیں جھوم کے یہ کہہ دیتا ہوں جب بھی طوفا آ جاتے ہیں جھوم کے یہ کہہ دیتا ہوں میری کشتی کو نہ چھیڑو میری کشتی کو نہ چھیڑو مجھ کو جانا مدینہ ہے مجھ کو جانا مدینہ ہے اور پھول کی خوشبو کچھ بھی نہیں ہے وہ مہکار مدینہ کی پھول کی خوشبو کچھ بھی نہیں ہے وہ مہکار مدینہ کی میتھا نام محمد کا ہے میتھا نام محمد کا ہے میتھا میتھا مدینہ میتھا نام محمد کا ہے مہکار مدینہ کی میتھا نام محمد کا ہے میتھا میتھا مدینہ ہے اور میں بھی گدا ہوں آپ کا آقا مجھ کو بھی بلوا لیجے میں بھی گدا ہوں آپ کا آقا مجھ کو بھی بلوا لیجے آنکھ میں آنسوں پر آتے ہیں آنکھ میں آنسوں پر آتے ہیں جب بھی لکھا مدینہ ہے آنکھ میں آنسوں پر آتے ہیں جب بھی لکھا مدینہ ہے مقتہ نہ ذکر رہا ہوں کہ مجھ کو عطیق طلب نہیں کچھ بھی عشق اور مشک کی باتوں سے مجھ کو عطیق طلب نہیں کچھ بھی عشق اور مشک کی باتوں سے دل میں یادِ نبی رکھی ہے یا پھر رکھا مدینہ ہے سبحان اللہ ہماری جان آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اور بہت خوبصورت ناتی کرام ترنم کے ساتھ پیش کر رہے تھے جناب صاحب زادہ عطیق الرحمان صاحب اور وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا حنیف صحید کی عطبی دنیا میں اس امید کے ساتھ کہ آپ بہت خوبصورت پروگرام کے ساتھ جوڑے رہیں گے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بے کے بعد حنیف صحید کی عطبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدیت کہتے ہیں اور عطبی دنیا ہر اتوار کے سبح کرسٹل ہیروائل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کے خدمت میں سجا جاتی ہے ناظرین ہماری آج کی عطبی دنیا کا موضوع ہے رمضان المبارک کی مناسبت کے حوالے سے ناتیہ شاعری میں غیر مسلم شہرہ کا کردار اور اس موضوع پر بڑی سیراسل گفتگو جو ہے تو وہ جاری ہے تو اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا موضوع کی طرف آئیں ہم نظر فاطمی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ناتیہ کلام یا اگر ترنم سے عطا ہو جائے تو میں ترنم سے ہی پڑھوں عطا ہوں عطا ہوں عطیق دیکھنا ہانی صاحب دیکھئے گا کچھ اشار اللہ تعالیٰ کوبن کرے سب سے پہلے تو دروش شریف کے اس سے بڑھ کر نات ہوئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جور ہے ہر سو تہے ارض و سما کی دھوم ہے شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے شور ہے شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے یعنی محبوب خدا خیر خیر و را کی دھوم ہے یعنی محبوب خدا محبوب خدا جن کے لئے کانال بنے اور اس ماہ مبارک کی مناسب سے دوستو خوشیاں مناو آگیا ماہ مبین ہر طرف صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی دھوم دھوم ہے اور بھیجتے ہیں سب فرشتے اور خدا ان پر سلام بھیجتے ہیں سب فرشتے اور خدا ان پر سلام دونوں عالم میں محمد مصطفیٰ دھوم ہے دونوں عالم میں محمد مصطفیٰ کی دھوم ہے اور باغ عالم میں ہوائیں چلتی رہتی ہے مگر باغ عالم میں ہوائیں چلتی رہتی ہے مگر جس میں خوشبو ہے نبی کی اس ہوا دونوں ہے دونوں ہے جس میں خوشبو ہے نبی کی اس ہوا کی دونوں ہے اور دیکھ لو پڑھ کر ذرا الحمد سے ون ناس تک اللہ ادبر اللہ دیکھ لو پڑھ کر ذرا ہمد کا نظر ہر طرف ہے شور برپا ان کی آمد کا نظر ہشر کے دن شافع روز جزا کی دوم ہے اور دوستو خوشیاں مناو آگیا ماہ مبین ہر طرف صلی اللہ صلی اللہ کی دوم ہے یعنی محبوب خدا خیر برا کی دوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کتنے خوبصورت الفاظ اور کتنا خوبصورت کلام کتنا خوبصورت انداز اور کتنا خوبصورت ہوگا وہ میری جان جس پر قربان ہم سی جان جس پر قربان آقای نامدار سر کہہ دو جہاں حضرت محمد مستشفر صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کہ لفظ خود بخود جب دل ان کی طرف مائل ہو تو لفظ خود بخود جو ہے وہ اشعار میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسا سما باندیتے ہیں کہ دل تو کیا نگاہیں بھی جو ہیں تو دوبنے لگتی ہیں ناظرین آج کی ادبی دنیا کا موضوع تھا ناتیہ شائریہ میں غیر مسلم شعورہ کا کردار اور خاص طور پر نظر فاطمی صاحب نے جو ہے بتایا کہ تین سو سے زائد شعورہ جو ہیں وہ حمدیہ کلام جو ہیں لکھ چکے ہیں اور تین سو سے زائد ہی غیر مسلم شعورہ ہیں ایک مطاعت اندازے کی مطابق جو ناتیہ کلام بھی لکھ چکے ہیں تو یہ اسلام کی جمعیت ہے اسلام کی ویدرت ہے اسلام کی اسلام کا ایک کمال ہے ایک کمال ہے کہ مسلم تو مسلم غیر مسلم شعورہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر جو ہے تو وہ نہیں رہ سکے اور سب نے اپنا اپنا کردار جو ہے تو وہ اس میں آدھا کیا دو اشاری آدھا گئے اگر آپ کی اجازت ہو تو عشق رسول میں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت حیثنت آزاد ہونے کی محمد کی محبت حیثنت آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی واؤ واؤ سبحان دا کہ دامن توحید میں آباد ہونے کی حضور بلکل آخری نہیں صرف ایک ایک منٹ ہمارے پاس ہے تو کچھ کہنا چاہیں یہ خاص طور سے میٹرو جو ہمارے ہاں چینل چل رہا ہے یہ اس میں ہم اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں عدبی پہلو زیادہ نمائے ہیں اور پہلے روز سے ہی عدبی دنیا ہے اس کی جو ہے وہ مشہور رہے اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے ہاں ہزاروں اس میں کوئی شک نہیں کہ شہرہ نے اس عدبی دنیا میں آپ کے حسنے کو پٹھو رہا ہے میرا جو پرگام ہے ہنیف سید کے دو دنیا یہ آج اس کا بیسوہ پرگام ہے اور رمضان المبارک میں جو ہے تو پہلا پرگام ہے لیکن میٹرو کے حوالے سے تاریخ رہی ہے میٹرو چینل کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ جو ہے اس شعبے کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہمارے عدیب ہیں شوراں ہیں مفکر ہیں ان سب کو جو ہے تو وہ اپنے اظہار کا موقع دیا سر آپ کی بھی آمد کا بہت زیادہ شکریہ بلکل آدم منٹ ہمارے پاس ہے میٹرو ون چینل کے تیو آمیر شیخ صاحب کا آپ کا حنیف سید صاحب کا اور اس پروگرام کے کرنے والے تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور ہمیشہ عدبی دنیا قائم رکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آباد رہے یہ دنیا بہت شکریہ پروگرام میں آپ کی آمد کا حنیف سید کی عدبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ